اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے مایکروسوفٹ پاورپائن پریزنٹیشن کی پرنٹ آؤٹ این ہینڈ آؤٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ کمانڈ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ویو مینیو کہتا ہے دو امپورٹنس کمانڈ کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں نمبر ون نوڈس پیج اور نمبر ٹو ہینڈ آؤٹ ماسٹر ٹھیک ہے تو پہلے میں نوڈس پیج کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں جب میں نوڈس پیج کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاورپائنٹ پریزنٹیشن کا ہر سلائٹ سنگل پیج پر ڈسپلے ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہر سلائٹ کی نیچے ایک ایڈیشنل سپیس فراہم کیا جاتا ہے جہاں پر ہم اپنے مایکروسوفٹ پاورپائنٹ پریزنٹیشن کے سلائٹ کے متعلق کوئی بھی ایڈیشنل نوڈ ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزامپل یہاں پر میں نے پہلے سے ہی ایک نوڈ ایٹ کیا ہے یعنی دس is the title سلائٹ تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ایڈیشنل نوڈ ایٹ کر لیں میں اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں پھر اس پر مختلف طرح کے فارمیٹ سپلائی کر سکتا ہوں فور اگزامپل میں اس کا فونٹ سائز 24 رکھتا ہوں اس کو بولڈ بھی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ view menu پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ باہر کلک کرتا ہوں تاکہ یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اب میں اروکی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب دوسرے سلائٹ میں ہم نے move کیا ہے اور یہاں پر بھی ہم کوئی ایڈیشنل نوڈ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے ہی ایک نوڈ ایٹ کیا ہے this is the sequence slide میں یہاں پہ ایک اضافہ کر سکتا ہوں sequence slides are used to put forth the sequence of presentation ٹھیک ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر بھی کچھ formats apply کرتا ہوں یعنی میں اس کا font size 24 رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو bold بھی کرتا ہوں اس کا font style بھی میں change کرتا ہوں for example میں نے یہ rock well رکھا ٹھیک ہے میں اس کو justify بھی کرتا ہوں control جیسے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہر سلائٹ کیلئے ہم ایڈیشنل نوڈس ایٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو hand out master کے command کے بارے میں بتاتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ hand out سے مراد microsoft powerpoint presentation کی hard copy ہے یعنی print out ہے یعنی اس command کے ذریعے میں اپنے powerpoint presentation کے hand out یعنی print out کی sitting کر سکتا ہوں یعنی اس command کے ذریعے میں یہ sitting کر سکتا ہوں کہ میرے ہر پیج پر کتنے slides print ہو پھر کیا میرے ہر slide کے ساتھ header infoter ہونا چاہیے یا نہیں date in page number ہونا چاہیے یا نہیں اور اسی طرح میرے print out کی orientation کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے اس command پر click کیا ٹھیک ہے یہاں سے میں اپنے print out کی orientation set کر سکتا ہوں کہ portrait ہو یا landscape ہو اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں preview میں میں ذرا اس کو zoom کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پر header اور date بھی display ہو رہا ہے اور bottom میں footer اور page number کیلئے بھی space display ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو check یا uncheck کر سکتا ہوں اگر میں اس کون چک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ header disappear ہو گیا میں اس کو دوبارہ check کرتا ہوں اسی طرح میں footer date اور page number کو بھی display اور disappear کر سکتا ہوں through checking and unchecking of these check boxes ٹھیک ہے تو suppose میں نے یہ header aid کیا for example this is sample header ٹھیک ہے میں نے اس کے لئے یہ header aid کیا ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے six slides نہیں two slides per page کی print out ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مجھے ابھی preview میں دکھا رہا ہے کہ میرے ہر page پر دو slides print ہو گئے اس میں ایک header بھی ہو گا date بھی ہو گا ٹھیک ہے page number بھی ہو گا یہ automatically add ہو جاتا ہے اور footer میں add نہیں کرتا ٹھیک ہے اب میں اس کو close کرتا ہوں اب suppose میں دوبارہ view menu پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ normal select کرتا ہوں تاکہ یہ normal view میں آئے یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے وہ additional notes یہاں پہ display کر رہا ہے اب suppose میں اس کی print out چاہتا ہوں تو میں file menu پہ click کرتا ہوں print کا command select کرتا ہوں اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف options ہیں ایک ایک option کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم اس option کو دیکھتے ہیں یہاں سے ہم printer select کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے computer کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ printer attach ہو تو یہاں سے پھر ہم printer select کریں گے جس printer کے ذریعے ہم print out چاہتے ہیں میرے اس laptop میں چونکہ کوئی بھی printer install نہیں ہے اس لئے یہاں پہ مجھے کوئی بھی printer available نہیں ہے پھر یہاں پہ دیکھیں آپ اپنی presentation کی کتنی copies حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ایک copies حاصل کرتے ہیں تو اس کو یہ ایک ہی رہنے دیں اگر آپ اپنی presentation کی چار پانچ copy حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ اس کو increase یا decrease کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اپنے paper کی print out یعنی اپنے hands out کون سے paper size پہ لینا چاہتے ہیں عام طور پر ہم اپنے offices میں a4 size paper use کرتے ہیں جس کی width 210 mm اور اس کی height 297 mm ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اپنے offices میں legal size paper بھی استعمال کرتے ہیں جس کا width 216 mm اور جس کی height 356 mm ہوتا ہے تو یہاں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق paper size select کر لے ٹھیک ہے میں اس کو a4 ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں کون سے slides کی آپ print out چاہتے ہیں آپ تمام slides کی print out چاہتے ہیں یعنی اس میں میرے پاس کل 9 slides ہیں یا اگر آپ اپنے کچھ خاص slides کی print out چاہتے ہیں تو پھر آپ from کا option select کریں suppose میں اگر slide number 4 سے slide number 9 کی print out لینا چاہو تو میں یہاں پہ 4 type کروں گا یا suppose میں 4 سے 6 تک کی slide کی print out چاہتا ہوں تو میں 4 to 6 select کروں گا ٹھیک ہے selected slide مطلب ہے کہ آپ نے جو slide select کیے ہیں اگر آپ ان کی print out چاہتے ہیں یا اگر آپ custom range دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ select کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں پہ click کریں suppose میں چاہتا ہوں کہ میرے slide number 3 سے 5 کی print out مجھے حاصل ہو تو میں یہاں سے 3 to 5 select کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ان slides کی range select کریں جن کی print out آپ چاہتے ہیں اچھا اب میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں all ٹھیک ہے تاکہ تمام جو slide سے اس کی print out مجھے حاصل ہو ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں میں اگر slide کا option select کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہر page پر ایک slide print ہوگا اگر میں hand out 2 slides پر page کا option select کرتا ہوں تو اب میرے ہر page پر 2 slides print ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو preview میں ذرا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو preview میں اسی طرح اگر میں 3 slides پر page کا option select کرتا ہوں تو اب میرے ہر page پر 3 slides print ہوں گے اسی طرح میں یہ دیگر option بھی select کر سکتا ہوں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے powerpoint presentation کے مختلف slides کے ساتھ جو additional notes 8 کیے ہیں وہ بھی ہر slide کی نیچے print ہو تو پھر میں notes کا option select کروں گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں preview میں ٹھیک ہے یہ slide number 1 ہے یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں one of nine ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں جو note میں نے 8 کیا ہے وہ بھی یہاں پر display ہو رہا ہے preview میں this is the title slide suppose میں second slide پہ move کرتا ہوں اس کا preview دیکھنا چاہتا ہوں تو second slide کے ساتھ جو note میں نے 8 کیا ہے وہ بھی یہاں پر display ہو رہا ہے preview میں اسی طرح اگر آپ outline کی print چاہتے ہیں صرف تو پھر آپ outline کا option select کریں ٹھیک ہے اگر آپ outline کا option select کرتے ہیں تو آپ کے presentation کے جو text content ہے وہ outline کی صورت میں print ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیگر option بھی آپ دیکھیں for example اگر میں header and footer 8 کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بھی میں 8 کر سکتا ہوں اس کی لئے میں کیا کرتا ہوں header and footer کے command پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ slide سے یہ notes and handout ہے تو میں اگر notes and handout کا option select کرتا ہوں اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اس powerpoint print out میں یعنی handout میں date and time بھی display ہو top right پہ تو میں اس کو check کروں گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ ایکٹیو ہو گیا ہے یہ text box ٹھیک ہے اب یہاں پہ option دیا گیا ہے کہ update automatically یعنی اب آپ کا date automatically update ہوتا رہے گا آپ جس date کو print out لیں گے تو وہی date اس پہ print ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے update automatically والا option نہیں چاہیے بلکہ میں ایک ایسا fix date دینا چاہتا ہوں کہ پھر میں جس date کو بھی اپنی presentation print کروں وہی date یہاں پر display ہو تو پھر میں fix کا option select کروں گا یہاں سے میں وہ date insert کروں گا جو میں چاہتا ہوں کہ وہ display ہو میں اس کو update automatically ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں ایک header اور footer بھی date کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں یہاں header کے command پر click کروں گا اب دیکھئے header یہاں پر display ہوگا یہ text box ایک جو ہو گیا ہے یہاں پر میں ایک header date کر سکتا ہوں for example this is header اسی طرح اگر میں footer date کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں footer کے option پر click کروں گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے footer والا text box بھی activate ہو گیا ہے یہاں پر میں footer add کر سکتا ہوں suppose میں add کرتا ہوں this is footer ٹھیک ہے اسی طرح page number آپ کو چاہیے اپنے page پر یا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ page number display ہوتا ہے اگر میں نہیں چاہتا کہ page number display ہو تو میں اس کو uncheck کروں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں page number بھی آنا چاہیے ہر page پر تو پھر میں یہ page number والا option بھی check کروں گا اور اسی طرح میں apply to all کروں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح پھر میں print کے command پہ click کروں گا تو میں print حاصل کر سکوں گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ microsoft powerpoint presentation کی print out یعنی hand out کے command کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید اہم commands کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much